اللہ الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے حید رحم والا ہے تو پیارے بچوں ہم اپنے سبق آغاز اس لعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زیتنی علماء ہے میرے رب میرے علماء اضافہ فرما اب آج ہم جس رشتوں پر بات کریں گے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ کے گھر پیدا کیا جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ماں باپ کی گود میں آنکھ کھولتے ہیں تو جو ابو امی کے والدین ہوتے ہیں ان کو نانا نانی اور دادا دادی کہتے ہیں جو ابو کے بھائی ہوتے ہیں وہ چچا لگتے ہیں بہن پوپو کہلاتی ہیں اور امی کے بھائی مامو اور بہن خالہ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے رشتے ہمارے لئے بنائے ہیں تو ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں آج ملائکہ بہت خوش ہے ملائکہ جو ہے وہ ایک بچی ہے اور وہ خوش کیوں ہے اس کی وجہ پتہ چلتی ہے اس نے سکول کے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے آپ بھی جب اول آتے ہیں تو آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے ملائکہ کے امی ابو نے گھر پر دعوت کا انتظام کیا ہے دادا جان اور دادی جان نے ملائکہ کو ٹافیوں کا تفاہ دیا ہے اور دھیر ساری دعائیں دی ہیں امی نے پیاری سی گڑیا دی ہے امی ابو بھی خوش ہوتے ہیں ابو نے کیا دیا ہے ابو نے رنگدار پینسلیں دی ہیں تو پیارے بچوں محنت کرو آپ بھی اول آؤ چچا ملائکہ کے لئے آئس کریم لائے ہیں آپ کو بھی مزے مزے کی آئس کریم اچھی لگتی ہے پھپھی نے خوبصورت کلم دیا ہے تاکہ وہ اسے اچھی باتیں لکھنا سیکھیں ان کو یاد کریں اور اچھا انسان بنیں نانا جان اور نانی جان ملائکہ کے لئے نئے کپڑے لائے ہیں خالہ اور مامو اس کے لئے دلچسپ کہانیوں کی کتاب اور مٹھائی کا ڈبا لائے ہیں خاندان کے سب بچے بھی آئے ہوئے ہیں ملائکہ کی کامیابی پارسہ بہت خوش ہیں اچھا کام کرنے سے سب کو خوشی ہوتی ہے اور کھلے دل سے ہمیں ایک گھسے کی خوشیوں میں شریف ہونا چاہیے تو اس سبق سے ہم نے کیا سکھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے پیارے رشتے دیئے ہیں اور ہمیں ایک گھسے کی خوشیوں میں شریف ہونا چاہیے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک گھسے کو توفے دیا کرو اس سے محبت بڑھتی ہے تو سنت نبی زندہ کرنے کا ثواب سو شہیدوں کے برابر ملتا ہے تو توفہ لینا اور دینا سنت ہے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ سورہ نہل اور بہت ساری قرآن کی آیات میں جگہ جگہ آیا ہے کہ جب لوگ اللہ سے پوچھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ ہم کیا خرچ کریں تو آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں یہ بتایا کہ رشتہ داروں یتیموں اور مسکینوں پر اپنا مال خرچ کرو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے مہمان رشتہ داروں پر خرچ کرنا چاہیے اللہ کی طرف سے بھی ثواب ملتا ہے اور سنت کو پورا کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے اور دوسری بات یہ کہ سب سے زیادہ حق تو ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ کا ہے تو ان کے اوپر بھی خرچ کرنا چاہیے جب بڑے ہو جائیں اور پھر سب سے پہلے جو رشتہ اللہ تعالی نے بنایا وہ میاں بی بی کہتا حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کو جنت سے زمین پہ بھیجا ہم سب انہی کی اولاد ہیں اس لیے ہمیں بھی انتحان کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے اور دو فشتے ہمارے ہر کام کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پیارے بچوں میں قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کون سے اچھے عمال ہیں جو اللہ کو پسند ہے سوالوں کے جواب یہ آپ کے سبق میں سے سوال پوچھے گئے ہیں ملائکہ کیوں خوش ہے ابھی ہم نے پڑھا تھا آپ دوبارہ بھی اس ویڈیو کو ریوائز کر سکتے ہیں یا اپنی بک کھول کے پڑھ لیں آپ نے بھی بہت زیادہ محنت کرنی ہے جو محنت سے بچے پڑھتے ہیں وہ کیا آتے ہیں پوزیشن لیتے ہیں اس نے سکول کے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے تو تعلیم کے ساتھ ساتھ کے دار میں بھی اچھی پوزیشن لینی ہے نانا اور نانی نے ملائکہ کو کیا توفہ دیا نانا نانی جو ہوتے ہیں امی کے والدین کو بچے نانا نانی کہتے ہیں تو نانا نانی نے کیا توفہ دیا نانا نانی جو ہے ملائکہ کے لیے نئے کپڑے لائے آپ کو بھی نیک اپڑے پہن کے خوشی ہوتی ہے آپ بھی محنت کریں مامو اور چچا کسے کہتے ہیں ابھی ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ جو والد کے بھائی ہوتے ہیں ان کو چچا کہتے ہیں اور جو والدہ کے بھائی ہوتے ہیں ان کو مامو کہتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا ہے جی بالکل صحیح کا آپ نے ابو کا بھائی چچا کہلاتا ہے اور امی کا بھائی مامو کہلاتا ہے اب اس کے بعد یہ کچھ جملے ہیں جن کو درست لفظ لگا کر آپ نے مکمل کرنا ہے یہ فلنڈا بلینگس ہیں خالی جگہ پور کرنی ہے تو یہ اوپر صورت رنگ میں وہ لفظ لکھے ہوئے ہیں اور نیچے جملے لکھے ہوئے ہیں اب آپ کافی پینسل لیں ویڈیو کو یہاں پہ روکیں اور کچھ سے ان کو حل کریں پھر ان کے جواب جو ہیں وہ چیک کر لیں پہلے میں خوش دوسرے میں پینسلیں تیسرے میں کلم اور چوتھے میں کپڑے اب یہ کچھ حروف ہیں جن کو جوڑ کر آپ نے لفظ بنانے ہم جو بھی لکھتے ہیں انہیں حروف کی ملتے ہیں تو آدھی شکلیں بن جاتی ہیں تو یہ لیدہ لیدہ حروف لکھے ہوئے ہیں اب ان کو آپ جوڑ کے کافی پینسل لیں اور ان کو دیکھ کے الفاظ بنائیں تو پھر آگے چیک کرتے ہیں یہ الفاظ دیئے ہوئے ہیں ایمن سکول کتاب اور کہانی کتاب پڑھنے کی عادت ڈالیں یہ ملکوں ملکوں کی کہانیاں بتاتی ہیں کتابیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ مونس عورت کو کہتے ہیں اور مذکر آدمی کو تو یہ جو رشتیں ہیں ان کی آپ اس میں مونس اور مذکر کو ملائیں جیسے ابو کے لیے امی ہوگا تو ان سب کو ان کے ناموں کے ساتھ ملائیں یہاں پہ خود سے اپنی کافی پینسل پہ یہ لکھیں پھر اس کے بعد جواب چیک کریں جیسے ابو امی دادہ دادی نانا نانی چچا چچی اور مامو ممانی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ دو سے دوسرا گھر اور دو سے دوسری گلی تو کب دوسرا اور کب دوسری لگتا ہے اسی طرح یہ تین سے لڑکے کے ساتھ کیا لگے گا لڑکی کے ساتھ یہ ساری مثالیں ہیں یہاں پہ خود سے بیٹھ کے ویڈیو کو روکیں خود سے کافی پینسل لیں کہ ان کو لکھیں اور پھر لکھیں اور پھر آگے جواب چیک کریں تین سے تیسرا لڑکا تیسری لڑکی آٹھویں کمرہ آٹھویں منزل گیاروان کھلاری گیاروان دروازہ باروان کھلکی امید ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا آپ نے آپ توفے دینے اور لینے کی عادت ڈالنی ہے اور اس کو لائک اور شیئر